دوستو پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن جڈیجہ کو دوہرے شتک کے لیے صرف پچیس رنوں کی ضرورت تھی لیکن پھر کپتان روہت نے پاری کو گھوشت کرنے کا فیصلہ کیا اور جڈیجہ اپنا دوہرہ شتک پورا نہیں کر پائے روہت کے اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا سنیل گاوزکر بھی روہت کے اس فیصلے سے بڑک اٹھے اور انہوں نے بڑا بیان دے دیا ہے جیہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی رویندر جڈیجہ کو ایک بہترین اور لاؤنڈر مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ٹیم انڈیا نے چھے وکٹ کھو کر تین سو ستاون رن بنا لیے تھے جڈیجہ پیتالیس اور اشون دس رن بنا کر ناباد تھے اس کے بعد دوسرے دن جڈیجہ اور اشون نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی دونوں نے ٹیم انڈیا کو تیز شروع دلائی ستاسی فیہ ہور میں جڈیجہ نے اپنا آٹھ شٹک پورا کیا اس کے بعد جڈیجہ اور اشون نے شری لنکن گین بازوں کی دھولائی کرتے ہوئے ایک سو چالیس گیندوں میں شاندار شٹک کیے ساجداری نبائی دوستو اس کے بعد روی چنرن اشون نے بھی اپنا آٹھ شٹک پورا کر لیا ہے ہانا کی دوستو پھر سرنگا لکمل نے روی چنرن اشون کو شارٹ گین پر آٹھ کر دیا اشون نے 82 گیندوں میں 61 رنوں کی بہترین پاری کھیلی ساتھویں وکیٹ کے لیے اشون نے جڈیجہ کے ساتھ ایک سو چوہتر گیندوں پر ایک سو تیس رنوں کی پارٹنرشپ کی اشون کے آٹھ ہونے کے بعد بھی رویندر جڈیجہ نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی محالی میں ٹیم انڈیا کے سرجی یعنی رویندر جڈیجہ چھایا گئے اس کے بعد ان کے بلے سے ٹیس کرکٹ میں چار سال بعد شتک دیکھنے کو ملا بھارت کے سپن آر لاؤنڈر رویندر جڈیجہ کا ٹیس کرکٹ میں یہ دوسرا شتک ہے جڈیجہ نے اپنا شتک 160 گیندوں پر پورا کیا اس دوران انہوں نے اپنی اننگس میں دس چوکے لگائے اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اتحاظ بھی رج دیا شتک جمع کر رویندر جڈیجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے 5000 رن بھی پورے کر لیے ہیں رویندر جڈیجہ گین میں 400 وکیٹ جھٹکنے کے علاوہ 5000 رن بنانے والے انٹرنیشنل کرکٹ میں دوسرے بھارٹیے بن گئے ہیں شتک جڑنے کے بعد بھی جڈیجہ نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور لگاتار باؤنڈری بٹوری جڈیجہ نے محمد شمی کے ساتھ مل کر بھارت کے سکور کو 500 رنوں کے پار پہنچا دیا دوستو اس کے بعد رویندر جڈیجہ نے چھکے کے ساتھ اپنے 1500 رن پورے کیے جڈیجہ نے 211 گیندوں میں اپنے 1500 رن پورے کیے وہیں دوسری چھوٹ پر محمد شمی بھی جڈیجہ کا اچھا ساتھ دے رہے تھے اور باؤنڈرییاں بٹور رہے تھے رویندر جڈیجہ 175 رن بنا کر بلے بازی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج دوہرہ شتک بھی جڑ دیں گے لیکن پھر کپتان رویندر جڈیجہ نے پاری کو گھوشت کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا نے 574 رنوں کی پاری گھوشت کی ہانا کی دوستو رویندر کے اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا جڈیجہ 175 رن بنا کر کھیل رہے تھے اور انہیں دو رشتک کے لیے صرف 25 رنوں کی ضرورت تھی اور دوسری چھوٹ پر محمد شمی بھی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور 20 رن بنا کر نابات تھے اور یہ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا صرف دوسرا سیشن چل رہا تھا ایسے میں یہ ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے بھارت کے پاس کافی زیادہ سمیہ تھا لیکن اس کے باوجود کپتان رویندر جڈیجہ نے پاری کو گھوشت کرنے کا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا یہاں تک کی کمنٹری کر رہے سنیل گاوزکر بھی رویندر کے اس فیصلے سے حیران تھے گاوزکر نے کہا میں رویندر کے فیصلے سے حیران ہوں جڈیجہ کو اپنے دوھرے شتک کے لیے صرف پچیس رنوں کی ضرورت تھی اور ٹی کے لیے اب بھی پندرہ منٹ کا سمیہ بچا ہوا تھا اور جس طرح سے جڈیجہ بلے بازی کر رہے تھے اسے دیکھ یہی لگ رہا تھا کہ وہ دو تین اووروں میں ہی پچیس رن ٹھوک دیں گے ایسے میں روحید شرما کو رویندر جڈیجہ کو اور سمیہ دینا چاہیے تھا ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم سپورٹ ہے انڈیویجول سپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی جڈیجہ کو دوھرہ شتک جڑنے کا موقع دینا چاہیے تھا تو دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ روحید شرما کو رویندر جڈیجہ کو دوھرہ شتک جڑنے کے لیے تھوڑا سمیہ دینا چاہیے تھا کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں